اچھا ایک شخص نے مجھے سوال کے پیچھلے دنوں مسینجر فیس بک پہ کہ جی آپ صرف مسائل بیان کرتے ہو آپ اصلاح نہیں کرتے میں نے کہا کس چیز کی اصلاح کہتے ہیں جی مجھ سے گناہ بہت ہوتا ہے تو مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائے جسے گناہ نہ ہو دیکھو صحابہ کے ساتھ صحابہ کے ٹائم پہ بھی ایسے واقعات ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کے ساتھ تو انہوں نے یہی تغیب دی کہ تم نیک لوگوں کے مجلس میں جاؤ میں نے اسے بولا تم تبلیغ میں جاؤ تبلیغی جماعت میں ٹائم لگاؤ فری ٹائم زیادہ تر مسجد میں دیا کرو مرکز کو جایا کرو مسجد میں تو انشاءاللہ تم بچ ہوگے وہ کہتے ہیں جی میں نے بڑے سے روزے بھی لگایا ہے چلے بھی لگایا ہے لیکن پھر بھی میں گناہ کرتا ہوں تو ہم اپنی طرف سے نہیں کرتے لیکن علماء کو دیکھتے ہیں بڑے مفتی تکی صاحب کا میں نے دیکھا تھا بیان تو وہ کہتے ہیں کہ انڈرائیٹ سٹ موبائل پہ اگر آپ سے گناہ ہو تو آپ موبائل ختم کر لیں ضرورت ہے تو چھوٹا موبائل لیں کمپیوٹر پہ آپ سے گناہ ہو تو آپ کمپیوٹر ختم کر لیں مکی صاحب سے کس نے پوچھا تھا کہ جی مجھ سے گناہ ہوتا ہے بہت زیادہ وہ کہتے ہیں آپ کچھ اس کمرے میں آپ گناہ کرتے ہیں اس کمرے کا دروازہ کولا رکھے کڑکی آن رکھے اور مو اس طرف کیا کرے کمپیوٹر یا موبائل یا اپنا تاکہ آپ کو دھر ہو کہ کوئی آ نہ جائے یہ بھی وہ ایک طریقہ بتاتے ہیں یہ بھی ایک طریقہ صحیح ہے اور میں نے جو مطلب اپنا سوچتے سوچتے ہماری عادت اس یہ علماء کی کہ جو بندہ سوال کرتا ہے اکثر سوال میں ہی جواب ہوتا ہے تو میں نے جو ایکسپیرنس اور کافلوں کو بتایا بھی ہے اور اس کو بھی میں نے بتا جائے تو اس نے کہا کہ بات آپ کی بڑی اچھی لگی وہ یہ ہے کہ شیطان ہمیشہ انسان کو گمراہ کرتا ہے کہ جی خاص کر نماز میں دیکھے تو کہتے ہیں کہ جی ابھی نہیں پڑھنے بعد میں پڑھ دو ابھی نہیں بعد میں ابھی نہیں آہستہ 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 اسٹن کو وہ خراب کرتا ہے اس طرح گناہ کا بھی ابھی کر لو بعد میں توبہ کر لو کہ ابھی تم راستے میں جا رہے ہو عورتوں کو دیکھو پھر بعد میں نہیں دیکھنا ہے توبہ کرنا ہے تو شیطان کو اسی جو سے وہ مارتا ہے اسی سے وہ دوا بھی ہم نکالیں گے وہ یہ ہے کہ نماز کا ٹائم آیا بندہ کرے چلو ابھی پڑھ دوں گا دوسرا والے نماز خیرہ لیٹ پڑھ لوں گا اس طرح گناہ آئے کوئی سامنے تو وہ کرے ابھی نہیں کرنا ہے بعد میں کرلوں گا آج نہیں کرنا ہے بعد میں کرلوں گا اسی طرح ایک دن گزر جائے گا دوسرا دن گزر جائے گا دیسا ہے پھر جب وہ پیچھے دیکھے گا تو گناہ سے بہت دور جا چکا ہوگا پھر اللہ تعالی خود ہی بچائے گا اس کو تو یہ بھی ایک طریقہ ہے ماشاء اللہ اس کو بہت پسند آیا اور کافی لوگ بچ گئے اس سے گناہ کرنے سے اور ایک وظیفہ بھی آتا ہے کہ اکثر اب اس نے یہ بھی سوال کیا کہ جی مجھے تنہائی میں مجھ سے گناہ بہت ہوتا ہے تو تنہائی میں گناہ سے کہتے ہیں کہ جو آزان اور اقامت کے درمیان تین دفعہ آزان ہو جائے اور اقامت نماز میں تھا پانہ بیس منٹ رہتا ہے اس کے درمیان وہ تین دفعہ یہ دعا پڑھ لے اللہم انی اسئلک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرا اللہم انی اسئلک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرا تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی اس کو تنہائی کے گناہ سے بچائے گا تنہائی کے گناہ سے وہ بچائے گا اللہ تعالی اس کو تیہ وظیفہ بھی ہے یہ بھی بندہ پڑھ لے اور محنت بھی ساتھ اپنے آپ پہ کر لے دین اپنے آپ محنت سے آتا ہے جتنا اپنے آپ پہ انسان محنت کرتا ہے چونکہ ہم مدرسوں میں رہ چکے ہیں اور اسی ماحول میں ہم رہتے ہیں تو اپنے آپ پہ محنت کرنا اپنے آپ سے جنگ کرنا نہ کہ دوسرے پہ تنقید کرے وہ یہ کرتا ہے یہ وہ کرتا ہے نہیں کوئی بندہ وہ کام کرتے ہیں اپنے اندر دیکھے کہ میں تو میں بھی تو یہ کرتا ہوں نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے ہے تو اپنے آپ سے نکالے دوسروں کو موقع نہیں ملے گا دوسروں کو تنقید کرنے کا دوسروں کو دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا اس کو تو یہ بھی ایک طریقہ بتاتے ہیں کہ اصلاحی بیان کا انہوں نے بتایا تھا گناہ سے بچنے کا تو یہی میرا مشورہ ہے میرے بھائیو موسیقا